سیاسی محول گرب وزیراعظم ان ایکشن تنظیمی ڈھانچے کو منظم کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کارکن پارٹی کا قیمتی اساسہ ہے میرٹ پر ٹکٹیں تقسیم کی جائیں وزیراعظم کی عوامی جلسوں کا شیڈیول تیار کرنے کی بھی ہدایت وزیراعظم عمران خان جوانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کل بلوچستان جائیں گے نوشکی میں آپریشن پر بریفنگ بھی لیں گے جو کرتوتے ہیں ان کے ویسے ان کو خوفزدہ ہونا چاہیے جو ملک اندر تباہی کی ہے کرپشن انکومپٹنس غریب آدمی کو تباہ حال کر دیا ہے اور مہنگائی آسمانوں شماعتیں کریں کرپشن کے ریکارڈ ٹوڑ گئے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہے یہ ٹرانسپنیشن انٹرنیشن کہہ رہی ہے اس سے اپنے خوفزدہ نہیں ہوں گے تو کیا ہو حکومت گھر چلی جائے گی اب شہباز شریف حکومت کو گھر بھیجنے کی تیاری میں آپوزیشن لیڈر کہتے ہیں حکومت کو اپنے کرتوتوں سے خوفزدہ ہونا چاہیے ملک میں تباہی کی داستان ہے کرپشن نے غریب آدمی کو تباہ حال کر دیا ہے مہنگائی آسمان سے باتے کر رہی ہے کرپشن کے ریکارڈ ٹوڑ چکے ہیں پنجاب اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز بولے حکومت نے اپنی ناہلی سے ہر شعبہ تباہ کر دیا حکمرانوں نے جھوٹ بولنے کے سوا کچھ نہیں کیا دہشتگردی پھر پنپ رہی ہے شہباز شریف کی زیر صدارت نون لیگ کی سی ای سی کا بھی اجلاس نون لیگ نے تحریک ادم اعتماد سمیت تمام فیصلوں کا اختیار نواز شریف کو دے دیا تمام اراکین کا نواز شریف پر مکمل اعتماد کا اظہار شہباز شریف کے اربوں روپے کی کرپشن کے اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں ان کی کرپشن پر خاموشی جرم ہے وزیراعظم عمران خان کی پارٹی ترجمان کے اجلاس میں گفتگو کہا جس جس نے کرپشن کی اسے بنکاب کرتے رہیں گے پاکستان میں کرپٹولا ذاتی مفادات کی سیاست میں لگا ہے پارٹی رہنماؤں کو دورہ چین پر تفصیلی بریفنگ معاہدوں سے آگاہ کیا گیا وزیراعظم نے کہا چینی قیادت سے ملاقاتیں کامیاب رہیں چین پاکستان کی سنتی ترقی میں اہم کردار ادا کرنے جا رہا ہے چین نے مسئلہ کشمیر اور افغانستان کے معاملے پر پاکستان کے موقف کی تائید کی مولانا فضل الرحمان کے حکومت پر وار ڈی آئی خان میں جلسے سے خطاب میں کہا دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں نتائج تبدیل کیے گئے تمام جماعتوں نے دھاندلی زدہ الیکشن کو مسترد کیا ووٹ چونی کیا گیا واپس لوٹائیں گے ناجائز حکومت کی کارکردگی سب کے سامنے آ چکی ایف بی آر کہتا ہے ملک دیوالیا ہو چکا گورنر پنجاب کے مطابق آئی ایم ایف نے سب لکھوا لیا ملک میں سیاسی پارہ بڑھنے لگا پیپس پارٹی کی قیادت کی لاہور میں چودری برادران کے گھرامت آصف علی زرداری کی چودری شجاعت پرویز الہی اور مونس الہی سے ملاقات ملکی سیاست معاملات پر بات چی آصف زرداری نے چودری شجاعت کی خیریت دریافت کی چودری برادران کا آصف زرداری کے اعزاز میں شائعہ ایم کیو ایم اور قاف لیگ کے درمیان ملاقات بھی شریون متحدہ کا وفد کل چودری برادران سے لاہور میں ملاقات کرے گا تحریک انصاف کو دھچکا ذات اخلاقی خلاف ورزی پر وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کے بھائی انتخابی میدان سے باہر نہ اہل قرار دے دیا گیا عمر امین گنڈاپور میرے دیرہ اسماعیل خان کے امیدوار تھے الیکشن کمیشن نے علی امین گنڈاپور کو ڈی آئی خان میں داخلے کی اجازت دے دی عوامی اجتماعات سے خطاب اور کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکیں گے الیکشن کمیشن نے وفاقی وزیر کو ذابطہ اخلاقی خلاف ورزی پر ظلہ بدر کیا تھا وفاقی حکومت کا عمر امین گنڈاپور کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان ایک اور حکومتی اتحادی ناراض بی اے پی اور پی ٹی آئی کے اتحاد میں درانے آنے لگی بلوچستان عوامی پارٹی نے وفاقی وزیر وزیر مملکت اور معاون خصوصی کے عہدے مانگ لیے کہا سب سے بڑے اتحادی ہیں مگر وفاقی کابینہ میں نمائندگی نہیں ملی وزیراعظم کے دورہ کوئٹہ کے دوران وزیراعلا بلوچستان اپنے تحفظات سامنے رکھیں گے پنجاب میں بلدیاتی بل کی منظوری کا چیلنج حکومتی ٹیم کی قائم اکام گورنر پنجاب چہدری پرویز الہی سے ملاقات دونوں جماعتوں کا بل کی منظوری کے لیے لاحی عمل پر اتفاق پنجاب میں آئندہ بلدیاتی الیکشن براہ راست کرانی پر متفق میئر، نیبر ہود اور ویلج کاؤنسل کے الیکشن بھی ایک ہی کروائے جائیں گے قاف لیگ نے نئے بلدیاتی نظام میں مینسپل اور ٹاؤن کمیٹی کی بحالی کی حمایت کر دی سرگودہ میں ظلم کی داستان اشتماعی زیادتی کی شکار قاتون بھائی کے ہاتھوں قتل چار افراد گرفتار زیادتی میں ملاوث افراد نے عبوری زمانتیں بھی کروائے لیے اپوزیشن کی ذمہ داری ہے کرپ ترین حکومت سے عوام کی جان چھڑائے رہنما مسلم لیکنون شاہد خاکان عباسی کے وار کہا کوئی نیا تجربہ یا الائنس نہیں ہے تمام اپوزیشن جماعتیں بیٹھ کر لاحے عمل تیہ کرتی ہیں چیمن نیب ڈیلی ویجز پر ہیں جھوٹے کیس بنائے جاتے ہیں ادھر وزیراعظم کی عوامی رابطہ مہم پر رد عمل دیتے ہوئے مریم اورنگزیب نے کہا عمران مافیا عوام میں جانے کی جرت دکھائے عوام انتظار میں ہے مافیا جلسوں کی نہیں جیل جانے کی تیاری کرے شاہد خاکان عباسی کے تحفظات ابھی نکتہ آغاز ہے دوہزار تائیس سے پہلے بہت سارے لوگ نون لیگ چھوڑ جائیں گے وزیر اطلاعات فواد چہدری کہتے ہیں نون لیگ میں شریف خاندان کے یک طرفہ فیصلوں سے چہدری نسار جیسا سیاستدار کنارہ کشی کر گیا ابھی بہت سے لوگ بادشاہی نظام کے خلاف آواز بلند کر کے انہیں چھوڑ جائیں گے پیپلز پارٹی بھی اسی صورتحال سے دوچار ہے سینٹ میں نون لیگ کے سابر شاہ کا ہزارہ ڈیویجن کو صوبے کا درجہ دینے کا بل پیش لیکی سینٹر مشاہد حسین سید کی اپنی ہی پارٹی کے رکن کے بل کی مخالفت کہا لسانی بنیادوں پر صوبے نہیں بننے چاہیے پہلے سے موجود صوبوں کو مضبوط کیا جائے وزیر مملکت علی محمد خان نے کہا ہم لسانی نہیں ایڈمنیسٹریٹیو یونٹ کے حق میں ہیں سن سمیت جہاں بھی ضروری ہوا انتظامی یونٹس بننے چاہیے پیپلز پارٹی کے مولا بکس چانڈیو کا احتجاج کرونا کی پانچویں لہر کے وار نہ رکے وائرس مزید 38 جانے لے گیا چوبیس گھنٹوں کے دوران تین ہزار تین سو اٹیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ان سی او سی کے مطابق مصبت کیسز کی شرعہ سات آشاریا چار پانچ فیصد ریکارڈ کی گئی اسسٹنٹ کمیشنٹ اسلام آباد نے مختلف علاقوں میں پانچ سکولز کو سیل کر دیا معاونے خصوصی سے ہر ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں عدویات کی قیمتوں کو ریگولیج کرنے کی ضرورت ہے چاہتے ہیں ان سی او سی کو خودمختار ادارہ بنایا جائے ریاست اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام ہو چکی سپریم کورٹ کے نیجی سکول سے بے دخل طالب علم کے دوبارہ داخلے سے مطالق کیسز میں ریمارکس عدالت نے طالب علم کے دوبارہ داخلے کی درخواست مسترد کر دی چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے کہا تعلیم گھر میں حاصل ہو سکتی ہے مگر سکول ڈسپلن کی پاسداری کے لیے بنائے گئے ہیں ہماری کلاس میں کسی نے ایسی حرکت کی ہوتی تو ایسی سزا ملتی کہ کھلیاں پڑ جاتی جسٹس قاضی امین نے کہا کہ کھلیاں پڑنے والی سزاؤں کے باعث ہی ہم آج یہاں ہیں استاد بچوں کو غلط کام سے روکنے پر دشمن نہیں بن جاتا جامعہ کراچی میں ایسادزہ کی ہرطال طلبہ کا مستقبل دعاو پر لگ گیا ساتھوے روز بھی تدریسی عمل موطل امتحانات ملتبی کر دیئے گئے انجمن ایسادزہ جامعہ کراچی نے مطالبات کی حق میں غیر مہینہ مدت کے لیے تدریسی عمل کے بائیکارٹ کا اعلان کر رکھا ہے میک اپ کے کاروبار کے نام پر عوام کو چونہ لگانے والی خاتون کو پانچ سال قید نوے لاکھ روپے جرمانہ احتساب عدالت راول پنڈی نے سادیا انبر کو سزا سنائی خاتون پر شہریوں سے چار کروڑ نوے لاکھ روپے کے فراڈ کا الزام ثابت ہوا سعودی وزیر داخلہ شہزاد عبدالعزیز بن سعود بن نائف کا دورہ پاکستان صدر عارف علوی وزیر داخلہ شیخ رشید اور عالی حکام سے ملاقات علاقائی سیکیورٹی سمیت باہمی دلچسپی کی امور پر گفتگو پاکستان اور سعودی عرب کے داخلہ امور کی وزارتوں کے درمیان روابط کو مضبوط کرنے پر زور سعودی وزیر داخلہ وزیر آزم سے بھی ملاقات کریں گے ولادی میر پیوٹن کی دعوت پر وزیر آزم رواب ماہ روس جائیں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں روس کے ساتھ تعلقات میں خوشگوار تبدیلی آ رہی ہے روسی وزیر خارجہ کے پاکستان کے دورے پر دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر گفتگو ہوئی مزیر آزم نو فروری کو فیصل آباد کا دورہ اور ہیلتھ کارڈ کا اجرا کریں گے مزیر مملکت فرو خبیب کہتے ہیں مزیر آزم پورے ملک میں بڑے عوامی اجتماعات سے خطاب کریں گے یہ بھی کہا ادم اعتماد کا خوف ہے نہ اس صیفوں کا اپوزیشن اگلے انتقابات کی تیاری کرے اتحادی ہمارے ساتھ ہیں ساتھ لے کر جلیں گے پنجاب میں اپوزیشن کی سیاسی سرگرمیاں حکومتی ٹیم نے بھی سر جوڑ لیے مزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس وفاقی وزراء شفقت محمود اور خسرو بغتیار کی خصوصی شرکت اجلاس میں سیاسی صورتحال اپوزیشن کی سرگرمیوں بلدیاتی انتخابات سے متعلق مشاورت مزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا مشاورت کے ساتھ مضبوط امیدواروں کا انتخاب کیا جائے گا معروف نوول نگار مصنفہ شائرہ اور سیاستدار بشرا رحمان لاہور میں انتقال کر گئی کرونا میں مبتلا تھی طبیعت بگڑھنے پر اسپتال منتقل کیا گیا بشرا رحمان کو عدوی خدمات پر ستارے انتیاز سے بھی نوازا گیا شدید برف باری چترال جانے والی سیکھڑو گاڑیاں دیر کے مقام پر پھنس گئیں دھائی سو کے قریب مسافر گاڑیوں میں موجود تھے کئے کئے فوٹ برف میں گاڑیاں دھنس گئیں امدادی کاروائیوں کے بعد ٹرافک کو بحال کیا گیا وٹس ایپ سارفین کے لیے خوشخبری میسج ڈیلیٹ کرنے کے دورانیے میں اصافہ کر دیا گیا بیٹا ورجن میں نئی اپ ڈیٹ کے بعد میسج ڈیلیٹ کرنے کی محلت 36 گھنٹے تک ہو سکتی ہے آزاد کشمیر کے سیاحتی مقام گنگا چوٹی پرس نو فیسٹیول کا آغاز ملکی اور غیر ملکی ایٹھلیٹس کی شرکت سکیٹنگ اور سکنگ کے مقابلے سیاہ دور دراز کے علاقوں سے کھیچے چلے آئے موسیقی